ہمارے اس حلقے چندرہ انگھٹہ کے اندر سٹی جمعیت علماء گریٹر ہیدر آباد کے جانب سے ایک عظیم و شان پروگرام رکھا گیا ہے جس میں طلبہ اور طالبات کے لیے اسکول کے کتابیں اور کافیاں اور بیاغ وغرا تقسیم کی گئی ہیں اسلام علیکم ناظرین معیشہ کنور ایشن ٹی وی نوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر سٹی جمعیت علماء گریٹر ہیدر آباد کے جانب سے مسجد النور ہیدر آباد میں بارش سے متاثرہ گھرانے کے سکول میں نائن تینٹ کلاس میں پڑھنے والے طلبہ طالبات کے لیے بکس اور بیکس تقسیم کیے گئے اس موقع پر حافظ پیر شبیر صدر جمعیت علماء تلنگانہ وہ اندرہ پردیش اس جلسے کی سرف پرستی فرمائی اور اس جلسے کے صدارت مفسی عبد المغنی صدر سٹی جامعیت علماء گریٹر ہیدر آباد نے فرمائی اور مولانا عبدالخوی نایاب صدر سٹی جامعیت علماء ہیدر آباد نے عوام الناس سے خطاب کیا اور مولانا مصدق خاصمی اس جلسے کی نگرانی فرمائی اور مولانا نظیر الدین خاصمی جلسے کی نظامت کی اور مولانا اجاز الدین صدیقی نے مہمانوں کا استقبال کیا اور شکریہ ادا کیا اور مولانا عبدالرحیم اور مولانا عبدالماجید نے تقسیم کی کاروائی کی اور اس موقع پر کثیر تعداد نے شرکت کی ہر اہم خبر سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ایشن ڈی وی نیوز چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریے فیس بک انساگرام جڈر پر فالو کریے اور شیئر کریے مضمیل احمد کے ساتھ میں شیکنو اور ایشن ڈی وی نیوز ہیدر آباد الحمدللہ جس وقت سے ہیدر آباد کے اندر سہلاب کی قیفیت ہوئی اس وقت سے جمعیت علماء سیٹی جمعیت علماء گریٹر ہیدر آباد اور اس کے تمام ذمہ دار حضرات مستخل پورے ان علاقوں کے اندر متاثرہ علاقوں کے اندر ریلیف کا کام انجام دیتے رہے اور مختلف انداز سے کام ہوتا رہا راشان پھر اس کے بعد روزگار وغیرہ مختلف چیزیں لگاتے رہے ہمارے سیٹی جمعیت علماء ہیدر آباد کے صدر محترم حضرت مارنہ مفتی عبد المعنی صاحب دامت برکاتوں کی راست نگرانی میں یہ کام الحمدللہ پھورے شہر کے ان علاقوں میں جہاں جہاں یہ متاثر ہوئے انجام دیا گیا اس وقت چونکہ اسکول کے بہت سے طلبہ بھی اور طالبات بھی متاثر ہوئے تھے جس کی وجہ سے ان کی کتابیں اور ان کی کافیوں کا مسئلہ بھی درپیش تھا تو ہماری ٹیم نے خاص طور سے مولانا اعجاز صاحب چندرائن گھٹے کے حلقے سیٹی جمعیت علماء ہیدر آباد کے صدر اور اسی طرح بندلہ گھڑے کے مولانا افدرحمان ماجی صاحب اور تھولی چوکی وغیرہ کے بھی ذمہ دار مولانا افمیسما صاحب وغیرہ نے سروے کیا اور ان تمام اسکولوں کے اندر جو طلبہ متاثر ہوئے تھے تعلیبات متاثر ہوئے تھے اسسی اور نئین کلاس کے طلبہ کے لیے آج یہاں پر یہ نشش مناخت کی گئی جس کے اندر تقریباً ڈیڑھ سو طلبہ اور تعلیبات کو ان کی کتابیں اور کافیوں اور بیاغ وغیرہ کے ذریعے ان کو ان کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اسی طرح الحمدللہ جمعیت علماء رفاہی اور سماجی تمام خدمات کے اندر اپنا ایک پرے ملک کے اندر منفرد اور ممتاز نام رکھتی ہے اسی کے نتیجے میں الحمدللہ یہ کام ہمارا انجام پایا ہے ہم تمام ہی معابینین کے مشکور ہیں جو اس معاملے میں ہمارا تعاون کی ہے اور ان طلبہ تک تعلیم کی یہ کٹس کو پہنچانے کا ان کے ذریعے سے نظم ہو سکا ہے اللہ تعالیٰ سب کو جزا خیر اتافہ جمعیت علماء گریٹر ہیدر آباد بارش اور سہلاب سے متاثرہ لوگوں میں ہر طرح کی خدمات پہلے ہی دن سے انجام دے رہی ہے جمعیت علماء گریٹر ہیدر آباد کے شہر کے ذمہ دار حضرات مختلف علاقوں اور حلقوں کے صدر اور معتمد اور ان کی ٹیم کے ساتھ صدر اور معتمد صاحب اور ان کی ٹیم مل کر کے سہلاب اور بارش سے متاثرہ لوگوں کی ہر ممکن مدد کی ہے تعاون کیے ہیں اور ابھی بھی تعاون کا سلسلہ جاری ہے پانی میں فسے ہوئے لوگوں کو آرام اور محفوظ جگہ پہنچانا اور پھر ان کے درمیان کھانے کی جزائی پیکٹس وغیرہ ان تک پہنچانا اور پھر اس کے بعد راشن اور دیگر ضروری سامان کا پہنچانا اس کے ذریعے مدد کرنا اور میڈگل کیمپ کے ذریعے مدد کرنا یہ سب کام الحمدللہ پچھلے دنوں میں سٹی جمعہ علماء ایلیٹر ہیدر آباد کے صدور و معتمدین اور اس سے متعلق عراقین حضرات نے بہت ہی مثالی اور میریاری خدمات انجام دی ہیں آج یہاں پر سہلاب سے متاثرہ لوگوں میں اسکولی کتابیں اسکول کی کتابیں اور اسی طرح بکس اور بیکس وغیرہ فراہم کیے گئے اور ان تک پہنچائے گئے ہیں الحمدللہ یہ خدمت سجی جمعہ علماء گریٹر ہیدر آباد کے ذریعے جاری ہے ہم اللہ تعالیٰ سے واگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کی قبول فرمائے اور پارش اور سہلاب سے جو جو حضرات متاثر ہوئے ہیں ان سب کی جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو نقصان کی پاوجائی فرمائے اور ان سب کو جلد سے جلد بحال فرمائے اسی طرح سجی جمعہ علماء گریٹر ہیدر آباد عثمان نگر سے متعلق بعض علاقے بلکہ یوں کہیے کہ اس سے متعلق بعض گلیاں جو بہت ہی متاثر تھے اور پانی ابھی بھی وہاں جمع ہوا ہے اور وہاں کے مکان مکانداروں کو اپنے مکان سے استفادہ مشکل ہو رہا تھا جمعہ علماء گریٹر ہیدر آباد نے وہ کام بھی آغاز کیا ہے اور ان کے راستے کا ہموار کر کے گھروں تک پہنچنے کی سہولتیں پیدا کرنے کی کوشش بھی جا رہی ہے پہرحال اس وقت سے لے کر اب تک بھی یہ کام جمعہ علماء گریٹر ہیدر آباد کے ذریعے جاری ہے اسی طرح یہ اصلی جمعہ علماء کے ذریعے سے بھی کام ہو رہا ہے اور یہ سب جمعہ علماء ہند کا فیض ہے اور اسی کا نتیجہ ہے ان کی فکروں کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ ان تمام خدمات کو اپنے گرم سے قبول فرمائے السلام علیکم السلام علیکم مرحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام آج بروز جمعیرات بتاریخ سترہ ڈیسمبر کو ہمارے اس حلقے چندرہ انگھٹے کے اندر سٹی جمعہ علماء گریٹر ہیدر آباد کے جانب سے ایک عظیم شان پروگرام رکھا گیا ہے جس میں طلبہ اور طالبات کے لیے اسکول کے کتابیں اور کابیاں اور بیاغ وغیرہ تقسیم کی گئی ہیں کیونکہ الحمدللہ اب تک جمعیرات علماء کے جانب سے ہر طرح کی خدمت انجام دیتی آئی ہے اور اب الحمدللہ تعلیم کی طرف کیونکہ ضروری تھا ہے اس لئے اس طرف فکر کی گئی ہے آئندہ الحمدللہ تعلیم کے فیض وغیرہ کے تعلق سے بھی مشورہ ہو رہا ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان ضرورت مندوں کے لیے تعلیم کے فیض کا بھی انشاءاللہ انتظام کیا جائے گا اور جس طاقی خدمت ہی ہو رہی ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام معاونین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ